اسلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن لرنر دوستو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ان معروف شخصیات کی جو اپنے فیلم میں محارت رکھنے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں آپ بہت سی ایسی شخص کیات کو اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہوں گے مگر آپ کو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات کا علم نہیں ہوگا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی شخصیات نے حقیقی زندگی میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سہادت حاصل کر رکھی ہے قادر خان سب سے پہلے ہم اپنے قارین کو بالی وڈ انڈسٹری کے معروف اداکار قادر خان کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے اداکار آج کل اپنے دو بیٹوں کے ساتھ بہارت سے باہر رہائش پذیر ہیں اور بیماری کی وجہ سے تقریباً وہ اپنی یاداشت کھو چکے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر اور کرکٹ میں پروفیسر کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے محمد حفیظ بھی حافظ قرآن ہیں جبکہ قومی کرکٹر کا تحلق صوبہ پنجاب کی شہر فیصل آباز سے ہے گزشتہ سال کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے سابق جادو گرف سپینر سہید اجمل نے بھی کرون پاک حفظ کر رکھا ہے اور ان کا تحلق بھی فیصل آباز سے ہے بالی وڈ کے محروف اداکار اور اپنی رومانوی فلموں کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار عمران حاشمی نے بھی قرآن مجید حفظ کرنے کی سہادت حاصل کر رکھی ہے اداکار کے والد مسلمان ہیں جبکہ ان کی والدہ محروف ڈریکٹر محشبت کی بہن ہیں پاکستانی ڈرامو کے مشعور اداکار اسد ملک بھی حافظ قرآن ہیں پاکستان کے فلم سٹار میز بان اور ڈراما پروڈیوسر سہود قاسمی جن کا تحلق ایک مذہبی گرانے سے ہے وہ بھی حافظ قرآن ہیں اداکار نے ٹی وی ڈرامو کی اداکارہ جیویریا سے شادی کر رکھی ہے جبکہ ملک معروف نادخواں کاری وحید زفر قاسمی اداکار کے چچا ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا جانا مانا نام اور ویلن کے کردار سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار شفقت چیما کے بارے میں بھی بہت کم لاوک جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بھی قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے اور اس بات کا انکشاف اداکار نے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کو چیمپین ٹرافی کا توفہ دینے والے قومی کبتان سرفراز احمد بھی حافظ قرآن ہیں جبکہ سرفراز اکثر اوقات ناتخانی کا شوق بھی پورا کرتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک میں تراوی بھی پڑھاتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلیز کو لائک کیجئے اور ہماری آنے والی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا